بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیر اسے ہوں اور سردی کو انجوائے کر رہی ہوں کراچی میں سردی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تھوڑے سے دن کی تو سردی ہوتی ہے انجوائے کیجئے اس کو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مسالوں کی ملکہ کو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ حلدی ہے فریش تو حلدی کو جو ہے وہ سارے مسالوں کی ملکہ کہا جاتا ہے یہ فریش حلدی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے ہم پاورڈر بنا کے اسٹور کر سکتے ہیں میں پورا سال کے لئے اس کو اسٹور کرتی ہوں اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ گھٹنوں کے درد کے جوڑوں کے درد کے لئے اور خانسی کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے دودھ میں ملا کر اس کو پیئیں تو آپ کی جو بوز ہوتی ہیں وہ بھی بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو میں نے یہ حلدی لے لی تھی اس کو اچھی طریقہ سے میں نے واش کیا اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو واش کر کے آپ چھیلنیں اس کو اس کا جو چھلکہ ہے اس کو تارنیں اور اس کے بارک بارک سے پیسز کرنیں یہ جو ہے اگر چھوٹی ہو تو اس کو آپ ایسی کر لی جئے کہ اگر بڑی ہوں جو آسانی سے چھل جاتی ہوں تو اس کے چھلکے کو آپ ہٹا دیں اور دیکھیں میں نے اس کو چھیلکے اور یہ اس کے بارک بارک سلائز کر لئے تھے اور اس کو میں نے نیٹ کا کپڑا لگا کے یعنی نیٹ لگا کے اس کو میں نے دھوپ میں سکھا لیا تھا تقریباً ایک ہفتہ مجھے لگا اس کو دھوپ میں رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے ڈرائی ہو گئی تھی یہ جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو باریک جو ہے نا کافی گرینڈر جو ہوتا ہے اس میں آپ اس کو باریک پیس لیں دیکھیں کتنا زودہ سا پاورڈر بنائے آپ اس کو بنا کے پورا سال آپ اس کو یوز کیجئے تمام خانوں میں جس طریقے سے ہم بزار سے ہلدی لائے اس کو یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہلدی تو وہی ہوتی ہے جو بزار میں ہم لے کر آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں مگر یہ ہلدی فریش ہوتی ہے ہم اس کو اپنے سامنے خود سے جو اینل ڈرائی کر کے ہم اس کو پیستے ہیں تو بزار میں تو بہت سے کیمیکل بھی ملائے جاتے ہیں یہ تو ہم اپنے سامنے کرتے ہیں فریش ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہے اگر آپ اس حلدی کو شہد میں ملا کے یوز کریں تو خانسی میں بہت آرام آتا ہے آپ کو اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہر چیز کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ اس کا آپ فیس ماسک بھی بنا سکتے ہیں آپ کچھے دودھ میں اس کو مل مکس کر کے آپ فیس پہ لگائیں آپ کا فیس دودھ میں چاند کی طرح شمکنے لگے گا چلیں جی پھر انشاءاللہ کسی نئے ہیک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور اس کو ضرور آپ جو ہے لے لیں ابھی بزار سے اور ڈرائے کرنے اور یہ بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کے لیے مجھے ضرور بتائی گا کہ کن بہنوں نے اس کو لیا ہے اور یوز کیا ہے پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ